چلتا رہے گا جناب حضرت مولانا مفتی محمد ساجد چلتا رہے گا جناب حضرت 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 محمد ساجد ونشهد ان لا اله الا اللہ وحده لا شریک لا ونشهد ان سيدنا ومولانا محمد عبد ورسول اما بات اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایوہ الذین آمنوا لا تقدموا بين يده اللہ ورسوله واتقوا اللہ ان اللہ سمیر علیم سدق اللہ العظیم یا مجلس ختم قرآن ختم بخاری و مسلم شریف یہ بڑی بھی ایک مبارک مدرس ہے ان مدرسوں میں اللہ بارک و تعالی بندوں کی دعاوں کو قبول فرماتے ہیں بندوں کی بخشش فرماتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالی کے کچھ فرشتے ہیں اللہ تعالی نے ان کے ذمہ یہ کام لگایا ہے وہ زمین پر گومتے ہیں چکر لگاتے ہیں پھرتے ہیں تلاش کرتے ہیں ایسی جماعتوں کو ایسے حلقوں کو جن میں اللہ کا ذکر ہو رہا ہوتا ہے جب ان کو کوئی ایسی مجلس مل جاتی ہے جس میں اللہ کا ذکر ہو رہا ہوتا ہے کسی کو وہ مجلس مل گئی تو وہ دوسروں کو بھی بھولا لیتے ہیں کہ یہاں آجاو یہاں اللہ کا ذکر ہو رہا ہے تو یہ مجلس ہے اس میں اللہ اور اللہ کے رسول کا ذکر ہو رہا ہے فرشتے اس مجلس میں جمع ہو جاتے ہیں اس مجلس کو کر لیتے ہیں اللہ کی رحمت اس مجلس پہ نازل ہوتی ہے یقینا ہماری مجلس اس میں اللہ کا ذکر ہو رہا ہے اللہ کے رسول کا ذکر ہو رہا ہے فرشتے ہماری اس مجلس کی نگرانی کر رہے ہیں جب یہ فرشتے اللہ تعالیٰ کی پاس واپس جاتے ہیں مجلس کے ختم ہونے پر اللہ تعالیٰ فرشتوں سے پوچھ رہے ہیں کہ تم کہاں سے آئے ہوئے ہیں فرشتے ارز کرتے ہیں کہ ہم زمین سے آئے ہیں تیرے بندوں کے پاس سے آئے ہیں میرے بندے کیا کر رہے تھے یا اللہ تیرے بندے تیرا ذکر کر رہے تھے تیرے رسول کا ذکر کر رہے تھے اللہ تعالیٰ پوچھتے ہیں کہ وہ بندے جو میرا ذکر کر رہی ہیں میرا ذکرہ کر رہی ہیں کیا انہوں نے مجھے دیکھا ہے فرشتے فرشتے ارز کرتے ہیں کہ نہیں یا اللہ انہوں نے آپ کو دیکھا ہے اگر وہ مجھے دیکھ لیں تو پھر میرے بندوں کی کیا حالت ہو فرشتے ارز کرتے ہیں کہ یا اللہ اگر وہ آپ کو دیکھ لیں تو وہ اور بھی زیادہ آپ کا ذکر کریں اللہ تعالیٰ پوچھتے ہیں کہ وہ اس مجلس میں جمع تھے میرا ذکر کر رہے تھے آخر انہوں کی مراد کیا تھی وہ کیا مانگ رہے تھے فرشتے ارز کرتے ہیں کہ یا اللہ وہ آپ سے آپ کی جنت مانگ رہے تھے اللہ تعالیٰ پوچھتے ہیں کہ انہوں نے جنت کو دیکھا ہے فرشتے ارز کرتے ہیں کہ نہیں انہوں نے جنت کو دیکھا نہیں اگر وہ جنت کو دیکھ لیں پھر فرشتے ارز کرتے ہیں کہ یا اللہ اگر وہ جنت کو دیکھ لیں تو اور بھی زیادہ وہ جنت کا سوال کریں اور بھی زیادہ تُس سے جنت مانگ رہے تھے اور کیا مانگ رہے تھے فرشتے ارز کرتے ہیں کہ یا اللہ وہ آپ کی پناہ مانگ رہے تھے جہنم سے یا اللہ ہمیں جہنم سے بچا لے انہوں نے جہنم کو دیکھا ہے فرشتے ارز کرتے ہیں اگر وہ جہنم کو دیکھ لیں پھر ان کی کیا حالت ہو فرشتے ارز کرتے ہیں کہ پھر وہ اور بھی زیادہ جہنم سے بنا رنگے کہ یا اللہ ہمیں جہنم سے بچا لے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فرشتوں تم گواہ ہو جاؤ کہ یہ ختم قرآن ختم بخاری مسلم شریف جس میں اللہ اور اللہ کے اصول کا ذکر ہو رہا ہے فرمایا کہ یہ ایسی مدلس ہے کہ اس مدلس میں جتنے بھی لوگ شریک ہیں وہ میرا ذکر کر رہی ہیں مجھ سے جنت مانگ رہے ہیں میں نے ان کو جنت عطا کر دی یہ جہنم سے پناہ مانگ رہے ہیں میں نے ان کو جہنم سے پناہ دے دی جہنم سے ان کو بچا دی فرشتے ارز کرتے ہیں کہ یا اللہ وہ سارے بندے تو اس مقصد کے لیے نہیں آئے تھے اکثر لوگ تو اس مدلس میں شرکت کرنے کے لیے آئے تھے کوئی ایک بندہ راہ گزر تھا یا ایک بندہ ایسا تھا کہ اس کو کوئی ضرورت تھی کسی بندے سے کام تھا تو وہ بندہ اب اللہ کی ذکر میں مشغول تھا تو اس نے کہا کہ چلو میں دو میٹھیں اتضار کر لیتا ہوں اس سے مل کر جاتا ہوں وہ بھی اس مجلس میں بیٹھ گیا وہ اس مجلس میں آیا نہیں تھا وہ تو اپنے کسی کام سے کے لیے آئے تھا اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ ایسی مجلس ایسی مبارک مجلس ہے کہ میں نے اس کی بھی بخشش کر دیتا تو ان کے پاس جو رہنے والا ہے وہ بھی محروم نہیں رہتا میں نے اس کی بھی بخشش فرما دی تو یقینا نہیں اللہ تعالیٰ اس مجلس کے اختیام میں ہماری بھی بخشش کا انشاءاللہ ضرور فیصلہ فرمائیں گے تو ہم اللہ تعالیٰ سے اللہ تعالیٰ کی جنت کا سوال کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کی پناہ مانتے ہیں کہ یا اللہ تو ہمیں جہنم سے بچا لے یہ مسلم شریف کی حدیث جو بچیوں کی نصاب کی آخری حدیث ہے اس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حجرت کا تذکرہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ سے حجرت کر کے مدینہ منورہ کی طرف جا رہے ہیں اور اور یہاں مختصر سا تذکرہ ہے صرف اس حجرت کا ایک چھوٹا سا واقعہ بیان کر دیا اور وہاں کی پوری حدیث کی طرف اشارہ کر دیا کہ وہ حدیث اس طرح ہے تو اس میں ایک چھوٹا سا واقعہ بیان کیا کہ حضور بکر صدی اللہ علیہ وسلم اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکہ مکرمہ سے حجرت کر کے مدینہ منورہ کی طرف جا رہے ہیں مکہ مکہ مکرمہ کی مشرق کافر انہوں نے مشورہ کیا کہ کوئی ہے جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ابو بکر کو ان کو زندہ پکڑ کر لے آئے یا ان کو قتل کر دے تو ان کو ہم اتنا انعام دیں گے سراغہ بن مالک یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا پیچھا کرتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف گیا جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بلکل قریب پہنچ گیا گوڑے پر سوار ہے اس کا اسلحہ اس کا نیزہ اس کے ہاتھ میں ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پھرشان ہے کہا کہ یا رسول اللہ تو ہم پکڑ لیے گئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تحسن اب وکر غم نہ کر ان اللہ معانا اللہ کی مدد ہمارے ساتھ اللہ ہمارے ساتھ ہے یہ ہمیں کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ سے دعا کیا یہ سراغہ بن مالک اپنے گوڑے پر سوار ہے سخت پتھرینی زمین ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کی وجہ سے اس کے گوڑے کے پاؤں زمین میں دنس گیا اور گوڑنوں تک اس کا گوڑا جو ہے وہ زمین کے اندر دنس گیا یہ گوڑے سے اترا سمجھ گیا کہ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے یہ ایسا ہوا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے معافی مانگی اور کہا کہ میں آپ سے وعدہ کرتا ہوں کہ اب آپ کو کوئی نقصان نہیں پہنچاؤں گا آپ دعا کر دیں کہ میرا گوڑا جو ہے وہ زمین سے باہر نکل آئے اور ساتھ ہی یہ وعدہ کیا کہ اب میں واپس جا رہا ہوں اگر کوئی اور بھی آپ کا پیچھا کرتے ہوئے ادھر کو آ رہا ہوگا میں اس کو بھی روک دوں گا آپ تک کسی کو نہیں آنے دوں گا یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے اس نے وعدہ کر لیا اور اپنا ایک تکش اپنا تیر کمان ہوا یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دینا چاہا کہ آپ یہ لے رہے ہیں آپ اس راستے سے جا رہے ہیں تو یہ نشانی ہوگی تو وہاں میرے اوٹ بھی ہوں گے وہاں میرے غلام بھی ہوں گے جس چیز کی آپ کو ضرورت ہوگی آپ یہ نشانی دکھا کر جو ہے وہ کمی سے مطالبہ کر سکتے ہیں وہ آپ کو سامان وہاں سے مل جائے گا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا یہ ترکش وہ بھی واپس کر دیا اور کہا کہ ہمیں تیرے کسی سامان کی ضرورت نہیں ہے بس یہ کہا کہ ہماری خبر کسی گود نہ دینا کہ ہم اس راستے سے جا رہے ہیں تو سراخہ بن مالک جو ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے وعدہ کر کے جو ہے وہ چلا گیا اور اللہ تعالیٰ نے یہ سراخہ بن مالک کو بھی جو ہے وہ توفیق عطا فرمائی یہ بھی بات میں مسلمان ہو گیا اور سراخہ بن مالک رضی اللہ تعالیٰ نے ہو گیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم سفر کرتے ہوئے مدینہ منورہ پر ہوں گئے تو وہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا انتظار ہو رہا تھا روزانہ بچے اور لوگ مرد اور عورتیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا استقبال کرنے کے لیے مدینہ منورہ سے بہا آتے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نہ پہنچتے تو وہ واپس چلے جاتے ایک دن یہ لوگ انتظار کر کے جو ہے وہ واپس ہوئے تو کسی یہودری نے دیکھا کہ کچھ لوگ آ رہے ہیں اس نے پہچان لیا کہ یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہوں گے تو اس نے جو ہے وہ مدینہ منورہ میں آواز لگا دی کہ تم جس کا انتظار کر رہے ہو وہ آ گئے تو اس کا یہ اعلان سن کر بچے جمع ہو گئے مرد جمع ہو گئے عورتیں جمع ہو گئیں تو سب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا استقبال کرنے کے لیے جمع ہو گئے اور بچے اس وقت آپ کو یوں آوازیں دے رہے تھے یا محمد یا رسول اللہ یا محمد یا رسول اللہ تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اس وقت یہ بچے جو ہیں وہ استقبال کر رہے تھے تو یہ مختصر واقعہ ہجرت کا اس حدیث میں جو ہے وہ بیان کر دیا گیا تو ہجرت ہجرت کمانہ ہوتا ہے چھوڑنا تو جو کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ چھوڑ کر مدینہ مرورہ تشریف لائے تو اس لیے جو ہے وہ اس کو ہجرت کہا جاتا ہے لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو تعلیم دی کہ اب جب مکہ فتح ہو گیا تو اب ہجرت کی ضرورت نہ رہی اب یہ ہجرت نہ رہی کہ ایک شہر چھوڑ کر بندہ کسی دوسرے شہر چلا جائے اس ہجرت کی فضیلت بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرمائے کہ جو بندہ اللہ کے لیے اپنے دین کی حفاظت کے لیے ہجرت کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے پچھلے سارے گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں تو اب جب مکہ فتح ہو گیا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ اب ہجرت کی ضرورت نہیں ہے لیکن نیت اب بھی باقی ہے کہ کبھی بھی بندے کو اپنے دین کی حفاظت کے لیے ہجرت کرنا پڑے تو بندہ جو ہے وہ تیار رہے کہ میں نے اپنے شہر کو چھوڑ دینا لیکن اپنے دین کو نہیں چھوڑنا تو یہ نیت اب بھی باقی ہے اور ہجرت کا معنی چھوڑنا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مناسبے سے فرما کہ اصل مہاجر یہ نہیں ہے کہ بندہ ایک جگہ چھوڑ کر دوسری جگہ چلا جائے تو اب اگر کوئی بندہ مکہ مکرمہ سے ہجرت کر کے مدینہ منورہ چلا گیا لیکن اگر یہ تو بطور مسال کے بات کر رہا ہوں کہ اگر ایک جگہ کس نے چھوڑ کر دوسری جگہ چلا گیا لیکن وہاں جا کر بھی اس نے گناہ نہ چھوڑے وہاں جا کر بھی اس نے اللہ کی عبادت نہ کی تو اس کو اس کی ہجرت کا کوئی فیدہ نہیں ہے تو اس لئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ اصل مہاجر اصل ہجرت کرنے والا وہ بندہ ہے جو گناہوں کو چھوڑ تو اگر کسی ایسی جگہ میں رہتا ہے جہاں کفر کا غلبہ ہے وہاں رہ کر اگر بندہ اتمنان کے ساتھ اللہ کی عبادت کرتا ہے اور گناہوں سے بچتا ہے تو اس بندے کو ہجرت کی کوئی ضرورت نہیں ہے یا اپنے دین پر عمل کر رہا ہے اس لئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ اصل مہاجر وہ بندہ ہے جو گناہوں کو چھوڑ دے اور اس حدیث کے آخر میں ایک لفظ ہے کہ ان بچوں نے ان غلاموں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یوں استقبال کیا یا محمد یا رسول اللہ یا محمد یا رسول اللہ تو اب اس لفظ کو جو ہے وہ تھوڑا سا سمجھ لیں کہ آیا یہ لفظ کہنا اب درست ہے یا نہیں اگر ہے تو کس اعتبار سے درست ہے یہ ہجرت کے موقع پر جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ بنورہ تشریف لے گئے اس وقت کی یہ بات کہ ان بچوں نے یہ بات کہیں یا محمد یا رسول اللہ اس کے بعد قرآن مجید کی آیات نازل ہو گئے جس میں اللہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس کے آداب کو بیان کر دیا فرمایا فرمایا اس سورہ حجرات کی اطلاع آیات ہیں تو تھوڑے سے وقت میں انشاءاللہ بیان کرنے کی کوشش کروں گا تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا ایوہ اللہ آمن لا تقدم بین یاد اللہ ورسول وطف اللہ کہا امام والو اللہ اور اللہ کے رسول سے پیش کر بھی نہ کرو آگے نہ بڑھو اس کو یوں سمجھ لیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے تھے اپنی مجلس میں حضور بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ حضور موجود ہیں اور صحابہ کہ یا رسول اللہ آپ ہمارے قبیلے کا کوئی امیر مقرر کر دیں تو ابھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو کوئی جواب نہیں دیا حضور بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے بول پڑے کہا کہ یا رسول اللہ آپ فلا آدمی کو ان کا امیر مقرر کر دیں حضور رضی اللہ نے اپنا مشورہ دے دیا کہ یا رسول اللہ آپ فلا بندے کو امیر مقرر کر دیں حضور بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اے عمر تو تو میرے خلاف باند کرتا ہے تو تو نے میرے خلاف بات دی ہے حضور نے کہا کہ نہیں میں نے آپ کے خلاف عرض کا ارادہ نہیں کیا جیسے آپ نے مشورہ دیا میں نے کچھ ارشاد فرمایا نہ ابو بکر کو اجادت دی نہ عمر کو اجادت دی کہ تم کچھ کہو تو انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ 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 کی اجادت کے بغیار مشورہ دینا شروع کر دیا تو آپ صلی اللہ علیہ 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 سے پیش قدمے کی یعنی پہلے بول پڑے تو اللہ تبارک و تعالی نے یہ آیتیں نازل فرما دی یا ایوہ اللہ سمیون اللہ تمہاری باتوں کو سننے والے ہیں اللہ تمہاری نیتوں کو جاننے والے ہیں اور فرما یا ایوہ اللہ سمیون فوق سوط نبی ولا تجہر لہو برقول جہر بانکم لبان انت احبت اعمال کون اللہ کی نبی کی مجلس میں اپنی آواز کو بلند مت کرو جیسے تم آپس میں ایک نسرے سے بات کرتے ہو تمہاری آواز بلند ہو جاتی ہے تو جب تم اللہ کے نبی کے پاس بیٹھے ہو تو اس وقت اپنی آواز بلند نہ کرو کہیں احسانوں کہ تمہاری آواز بلند کرنے کی وجہ سے اللہ کی نبی کو تکلیف ہو جائے اور جس میں اللہ کی نبی کو تکلیف پہنچائی اس کے پچھلے سارے عمل ضائع ہو جائیں کہیں احسانوں کہ تمہارے عمال ضائع ہو جائیں وانتم لا تشعرون چانے کا ارادہ نہیں کیا تھا تو یہ ایک واقعہ ہو گیا لیکن اللہ نے فورا آیت نازل فرما دی اور صحابہ رضی اللہ کو روک دیا کہ ایسا مت کرو حضور صلی اللہ علیہ کی مدلس میں آپ صلی اللہ علیہ کے سامنے آواز بلند مت کرو اور فرما جو لوگ اللہ کے رسول کے سامنے اللہ کے رسول کی موجودگی میں اپنی آوازوں کو پس رکھتے ہیں آیستہ آواز سے بات کرتے ہیں یہ وہ لوگ ہیں اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں کو تقویے کے لئے چن لیا یہ لوگ متقی لوگ تھے تو یہ آیت ناغلو گئے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی صحابہ رضی اللہ تعالی بڑے محتاط ہو گئے بڑے آیستہ آواز سے حضور صلی اللہ علی کی موجودگی میں بات کرتے تھے حتی کہ بعض دوبارہ پوچھنا پڑتا تھا کہ کیا بات کی ہے تو فرما کہ جو لوگ حضور صلی اللہ علی کی موجودگی میں بلند آواز سے بات کرتے ہیں ان کے عمال ضائع ہو کی طرف سے اور اللہ تعالی کی طرف سے بہت بڑا ان کے لئے عجب ہے اور آگے فرما تو اس لفظ کے مناسبت سے یہ بات کر رہا ہوں کہ ان بچوں نے آپ صلی اللہ علی 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 تو یہ لوگ جن کے متعلق یہ آیتیں نازل ہوئی ہیں یہ مدینہ منورہ میں آئے آپ صلی اللہ علی 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 کرنے کے لیے تشریف لے گئے تھے تو اب ان آنے والوں کو پتہ نہیں تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کس گھر میں ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں کی گھر تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آرام کا وقت ہے تو انہوں نے گھر سے باہر کھڑے ہو کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ کا نام لے کر بکارنا شروع کر دیا یا محمد اخرد علینا کہ محمد آپ باہر آئے آ کر ہماری بات سنیں یا محمد اخرد علینا تو انہوں نے یہ لفظ کہنا شروع کر دیا یا محمد اخرد علینا جس طرح ان بچوں نے یہ لفظ کہے یا محمد تو اسی طرح ان دہاتیوں نے یہ لفظ کہے کہ یا محمد اخرد علینا لیکن اللہ تعالیٰ کو یہ بات بساندر نہیں آئے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کی آیت ناظر فرما دی جو لوگ آپ کے گروں سے باہر کھڑے ہو کر فکار دیں اکثر ہم لا یاقلون ان میں سے اکثر ایسے ہیں کہ ان کو اقل ہی نہیں ان کو پتہ نہیں ہے کہ اللہ کی نبی کا درجہ کیا ہے اللہ کی نبی کو نام لے کر پکار دیں اللہ کی نبی کو یوں گھر سے باہر کھڑے ہو کر پکار دیں کہ آپ باہر آ کر ہماری بات سنیں تو فرمایا اللہ تعالیٰ نے امنا فرما دیا انہ الذین ینادونہ آپ کو پکار دیں وہ بے وقوف ہیں ان کو اقل نہیں ہے تو آپ اگر قرآن مجید کو دیکھیں تو قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا نام محمد جو ہے وہ چار مرتبہ نکل کیا محمد چار مرتبہ ہے کہیں بھی اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لے کر آپ کو نہیں پکارا یا محمد پورے قرآن میں آپ کو کہیں نظر نہیں آئے گا نام لے کر اللہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں پکارا جہاں بھی اللہ تعالیٰ نے پکارا ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صفاتی ناموں کے ساتھ بکارا ہے یا ایوہ النبی یا ایوہ المزمد یا ایوہ المدسر تو یہ صفاتی نام لے کر اللہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بکارا ہے اور جو ہے وہ محمد یا محمد کہہ کر اللہ تعالیٰ نے کبھی نہیں بکارا اور لوگوں کو بھی منع کر دیا کہ وہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لے کر نہ بکاریں ان اللہ دینہ ینا دونکا جو آپ کا نام لے کر بکارتے ہیں تو اس سے اللہ تعالی نے جو ہے وہ منع فرما دیا تو اس لیے اس میں جو ہے وہ کسی کا بھی کوئی اختلاف نہیں ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یا محمد کہہ کر پکارنا یہ اللہ تعالی نے قرآن مجید میں جو ہے وہ منع فرما دیا تو اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام مبارک لے کر یا محمد کہہ کر پکارنا اس کی بلکل اجازت نہیں ہے اللہ تعالی خود قرآن مجید میں فرماتے ہیں اکثر ہم لا یاقلون جو آپ کا نام لے کر پکارتی ہیں تو اقل نہیں ہے وہ بے اقل ہیں تو اس لئے اس میں کسی کا کوئی اختلاف نہیں ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام مبارک لے کر ہم نے پکارنا اب رہی یہ بات کے یا دوسرا لفظ تھا یا رسول اللہ تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا صفات نام ہے یا رسول اللہ یا یو النبی یا یو المتصر اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں اس کا جو ہے جگہ جگہ تذکرہ کیا ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس کے آداب بیان ہوئے ہیں کہ جس مجلس میں اللہ کے نبی موجود ہوں وہاں کسی کو بلند آواز سے بولنے کی اجازت نہیں ہے جہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہوں جس مجلس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم حاضر ہوں کسی کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے آگے بڑھنے کی اجازت نہیں ہے جس مجلس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم حاضر ہوں جب تک کھانا حضور صلی اللہ علیہ وسلم شروع نہ کریں کسی کو کھانا کھانے کی اجازت نہیں ہے جس مجلس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم حاضر ہوں جب تک حضور صلی اللہ علیہ وسلم باق میں اپنا نہ کریں یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کسی کو اجازت نہ دیں کسی کو بولنے کی اجازت نہیں ہے کسی سفر میں چل رہے ہیں تو کسی کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے آگے چلنے کی اجازت نہیں ہے جس مجلس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم حاضر ہوں تو معلوم ہوا کہ جس مجلس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم حاضر ہوں وہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے آگے بڑھنے کی کسی کو اجازت نہیں ہے یہ صرف اسی دنیا کی بات نہیں ہے اگر ہم اس کو ذرا غور سے دیکھیں تو جس جگہ بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم حاضر ہیں کسی کو آپ سے آگے بڑھنے کی اجازت نہیں ہے مختصرن تین چار تین واقعے جو بیان کرتا ہوں اس دنیا سے پہلے عالمِ ارواح اللہ تعالیٰ نے ساری روحوں کو جمع کیا آدم علیہ السلام سے لیکن قیامت تک جس نے پیدا ہونا ہے ساری روحوں کو اللہ تعالیٰ نے وہاں جمع کیا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی روح مبارک بھی وہاں آزا تو حضور اللہ تعالیٰ نے ان تمام روحوں سے ایک سوال کیا کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں ساری روحیں موجود ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی روح مبارک بھی حاضر ہیں اب آدم علیہ السلام کی روح مبارک موجود ابراہیم علیہ السلام نو علیہ السلام مسح علیہ السلام ساری روحیں موجود ہیں کون ہے جو اللہ کے سامنے جواب دے لیکن معلوم ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی روح مبارک وہاں حاضر ہے کسی کو بولنے کی اجازت نہیں سب سے پہلے جو جواب دیا وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی روح مبارک نے جواب دیا بلا کیوں نہیں آپ ہی ہمارے رب ہیں جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ پہلا جواب دیا تو باقی روحوں نے بعد میں جواب دیا تو معلوم ہوا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم حاضر ہیں تو نبیوں کو بھی بولنے کی اجازت نہیں ہے اور پھر ایک واقعہ اس دنیا میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مراج کی موقع پر مسجد اقصہ میں تمام نبی جمع ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پہنچ گئے تمام نبی حاضر ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم وہاں حاضر ہیں اب نماز کو ان پڑھائے سارے نبی موجود ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آباؤ اجداد میں سارے نبی موجود ہیں آدم علیہ وسلم ابراہیم علیہ وسلم سارے موجود ہیں اب نماز کو ان پڑھائے حضیب علیہ وسلم نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ہاتھ مبارک پکڑ کر مسلح پر کر دیا اور بتا دیا کہ جس جگہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم حاضر ہوں وہاں کسی عورت و نماز پڑھانے کی اجازت نہیں ہے اور پھر قیامت کے دن سارے لوگ پریشان ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرما کہ قیامت کے دن صورت بالکل قریب آ جائے گا لوگوں کو پسینہ آئے گا اتنا زیادہ کہ لوگ اپنے پسینے میں ڈوب جائیں گے اپنے عامال کے بقدر فرما کہ بعض لوگ تخنوں تک پسینے میں ڈوب جائیں گے بعض گھنوں تک بعض پیٹ تک بعض سینے تک فرما کہ بعض لوگ تو ایسے روک جائیں گے جس طرح جانوروں کو لگان پہنائی جاتی ہے کہ ایک ہونٹ ان کا پسینے میں ہوگا ایک باہر ہوگا اتنی پریشانی اتنی براہر سارے لوگ جمع ہوں کے مشورہ کریں گے کوئی ہے جو اللہ سے ہماری سفارش کر دے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس جگہ سے نجات دے دے ہمارا عصاد کتاب شروع ہو جائے سارے جمع ہو کر آدم علیہ السلام کے پاس جائیں گے آدم علیہ السلام نفی کر دیں گے میں نہیں کر سکتا ابراہیم علیہ السلام نہ کر دیں گے نوح علیہ السلام نوح علیہ السلام سارے میں نہیں یہ کام کر سکتا کیونکہ اللہ کے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم وہاں حاضر ہیں سارے جمع ہو کر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جائیں گے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں گے کہ ہاں میں اللہ تعالیٰ کے سامنے جو ماری سفارش کریں تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے سامنے سفارش کریں گے تو معلوم ہوا کہ جس مجلس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم حاضر ہوں وہاں کسی کو آگے بڑھنے کی اجازت نہیں ہے تو اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں موجود تھے اب اللہ تعالیٰ کے پاس چلے گئے اس دنیا کو چھوڑ کر چلے گئے تو اس لئے ہمیں یہ عقیدہ رکھنا ضروری ہو گیا کہ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہر مجلس میں حاضر نہیں ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہر مجلس میں حاضر نہیں ہے اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہماری اس مجلس میں حاضر ہیں تو ہمیں یہاں بولنے کی اجازت نہیں ہے جب تک حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں اجازت نہ دیں اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم یہاں حاضر ہیں تو ہمیں کھانا شروع کرنے کی اجازت نہیں ہے جب تک حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں اجازت نہ دیں اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم یہاں حاضر ہیں تو ہمیں کسی کو مسلح پر کھڑ ہونے کی اجازت نہیں ہے جب تک حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں اجازت نہ دیں تو معلوم ہوا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم یہاں حاضر نہیں ہے تو جب حاضر نہیں ہے تو پھر یا رسول اللہ اس نیت سے کہنا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم یہاں حاضر ہیں تو یہ بات درستہ نہیں ہے یا رسول اللہ اس نیت سے کہا جا سکتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں اپنے روضہ مبارک میں زندہ ہیں وہاں موجود ہیں ہم جو صلی اللہ علیہ وسلم پڑھتے ہیں تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم تک ہمارا درود و سلام ہو جاتے ہیں تو اس نیت سے یا رسول اللہ کہنا بھی درست ہو گیا کہ فرشتے ہمارا یہ لفظ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تک ہنچاتے ہیں اگر ہم اس نیت سے یا رسول اللہ کہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم یہاں حاضر ہیں تو پھر یہ بات درست نہیں ہے یہ قرآن و حدیث کے خلاف ہے اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس مجلس میں حاضر ہیں جیسا کہ میں نے بتا دیا تو پھر ہمیں بولنے کی اجازت نہیں ہے ہمیں بلند آواز سے بات کرنے کی اجازت نہیں ہے ہمیں پہلے کھانا شروع کرنے کی اجازت نہیں ہے ہمیں دعا مانگنے کی اجازت نہیں ہے سارے کام حضور صلی اللہ علیہ وسلم وہ خود کریں گے کیونکہ اللہ تعالیٰ نے منع فرما دیا کہ جس مجلس میں اللہ کا نبی موجود ہو اس مجلس میں کسی کو پیش قدمی کرنے کی اجازت نہیں ہے اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح اقلیتہ اپنانے کی توفیق عطا فرمائے اور جو علم ہم نے پڑا ہے اللہ تعالیٰ اس علم پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے